موسیقی 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 ایک تو وہاں لیور سستی ہے نمبر دو وہاں کی گورنمنٹ ایسی فیسلیٹیاں دیتی ہے جو بھارت میں اب سے پہلے نہیں دی گئی ٹیکس کے بہت سارے جھنجٹ ہیں ان کو انمتی لینے کے لیے بہت سارے جھنجٹ ہیں ایک پندرہ سولہ ڈپارٹمنٹ سے انمتی لے کر اور اپنا کام شروع کرنے کا کوئی یہاں بھارت میں وچار کر سکتا تھا لیکن موڈی جی نے اس دکت کو سمجھا اور اس دکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے سارے جو پندرہ سولہ فارم تھے اس کو ایک فارم میں تبدیل کر دیا اور وہ بھی آپ انٹرنیٹ کے جریعے سممیٹ کر سکتے ہیں تو بھارت سرکار نے یہ پہل دکھائی اور یہ ان کو پہل کر کے دکھایا کہ آپ اگر بھارت کی ترقی میں بھارت کے آتمنیرور بننے میں آپ سہیوک کریں گے تو سرکار آپ کے لیے سویدھائیں کر سکتی ہے اور سویدھائیں دینے میں آپ کو بینکوں کے مو بھی انہوں نے کھول دیے کہ یدی آپ کو کوئی دھن کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو کفائیتی در پر لون بھی دیا جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری کمپنیوں نے جو چین میں چل رہی تھی ابھی تک ان کے بھارت کے لوگ وہاں چلا رہے تھے انہوں نے تیہ کیا کہ اب ہم چین کی دھرتی کو چھوڑ کر بھارت کی دھرتی پر ہی اپنے اسطحپیت کریں گے اس کے لیے جو بھی لوس ہوگا اس کو بھارت سرکار نے تیہ کیا کہ اس لوس کی بھرپائی ہم کریں گے آپ کیول وہاں سے آئیے اور بھارت میں مینیفیکچرنگ کریے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ایک بڑی سمسیاں ہماری وہ روجگار کو لے کر بھی ہے کیونکہ موڈی جی کے بھاشنوں میں ہم سب نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساٹھ پرسنٹ ہمارے دیش میں یوہ ہیں یوہ تو ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن ان کے لیے روجگار کے ساتھ ان اپلپد نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ابھی کھلاتا ہوا ہے کانگریس کا کہ کانگریس نے کس طرح سے چین کو فائدہ پہنچانے کے لیے چین کی کمیشٹ پارٹی سے سمجھوتا کیا تھا جس میں سونیا گاندی اور راہل گاندی اس سمجھوتے کو کر کے آئے تھے پارٹی ٹو پارٹی اس کے تحت یہ چین کی کمپنیاں بھارت میں چھا گئیں اور بھارت میں ہو کیا گیا اس کے کارن کہ ہمارے یہاں بے روجگاری بڑھتی چلی گئی اب اس بے روجگاری کو دور کرنے کے لیے بھی بھارت سرکار نے کمر کسی ہے اور یہ تیہ کیا ہے کہ چین میں جو کام کر رہے تھے کمپنی والے وہ سب بھارت میں آئیں جس سے کی بھارت کی ارث بیوستہ تو سدھرے گی بھارت کے یواؤں کو روجگار بھی ملے گا ایک انمان کے تحت اگلے پانچ سال میں ایک سو ترہ پن کھرب ڈولر کا کیول الیکٹرونک کی مارکیٹ میں یہاں بھارت کے اندر نویش ہوگا اور بھارت میں یہ ویپار ہوگا ایک سو ترہ پن کھرب ڈولر کا اسی طرح آپ دیکھئے اس سے اے پرتکش اور پرتکش روپ سے لگ بگ دس لاکھ لوگوں کو روجگار ملنے کے انمان ہیں اب آپ سمجھئے اس بھارت میں یواؤں کے لیے دس لاکھ روجگار بہت بڑی سنکھیا نہیں ہے لیکن یہ ڈائریکٹ انویشٹمنٹ کے قارن سے ڈائریکٹ لوگوں کو جو لاب ملے گا یہ کیول وہ سنکھیا ہے اس کے علاوہ جب کوئی موبائل فون بنے گا جب کوئی الیکٹرونک اپکرن جیسے کی ٹی وی ہے فریج ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہاں بنیں گی اب وہ باجار میں جاتی ہیں تو ہول سیلر ہے پھر کہیں ریٹیلر ہے پھر کہیں اس کو اسمبل کرنے والے لوگ ہیں کہیں اسٹال کرنے والے لوگ ہیں مطلب لگ بھگ کروڑوں لوگوں کو اس میں روجگار ملے گا اور اس سے ہمارا دیس تو آتنی درور بنے گئی نشچت روپ سے تو اس سب سے کیا ہونے والا ہے تو وہ چین کی آرثک روپ سے بہت زیادہ ہانی ہونے والی ہے جس سے وہ جو دادا گری اور ہینکڑی دکھا رہا ہے وہ ہینکڑی اب نہیں دکھا پائے گا جیسا ہم نے دیکھا کہ ایپ بھارت نے بین کیے اسی میں چین بوخلا گیا لیکن وہ کیا سوچتا ہے کہ جیسا اس کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی وہاں کے ودیش منتری کی کہ بھارت کا تو ہمارے بینہ کام چلے گا نہیں اس کو ہمارے دیش کی سرکار نے ایک چیلنج کے روپ میں سوکار کیا اور اس ابھیان کو تھوڑا دیش بکت لوگوں نے چلایا بھی لیکن میں آپ کو جو آکڑے بتاؤں گا آپ سوچ کر کے اور سن کر کے ہیپ میں پڑ جائیں گے کہ ہم بھارت واسی آخرکار ہیں کیسے ہماری سرکار پوری طرح سے چین کو سبق سکھانے کے لیے کمر کش چکی ہے ایف ڈی آئی میں کانون پریورتن کیا بہت ساری چیزوں میں ادھیوگ پتیوں کو لبھانے کے لیے کانونوں میں ڈھیل دی گئی ان کی سبیدہوں کے لیے سرکار نے لون کی سبیدہ کی لیکن ہم جنتا کیا کر رہی ہے اس کا ایک میں آپ کو آکڑا بتاتا ہوں اپریل کے اندر اپریل کے اندر چین سے جو ہم ہم وہاں سے آیات کرتے تھے وہ تین دسملو دو ارب ڈولر کا سامان ہم آیات کرتے تھے اپریل میں اور ابھی جولائی کے آکڑے جو ہیں جولائی میں پانچ دسملو چھے ارب ڈولر کا ہم چین سے آیات کر رہے ہیں اب آپ سمجھئے ہم بھارت والے لوگ فیس بک پر اور شوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دیش بھکتی کی باتیں کرتے ہیں موڈی جی کو ایسا کرنا چاہیے موڈی جی کو ویسا کرنا چاہیے لڈاک میں اگر سینہ گز گئی ہے تو ہم سب کہتے ہیں ہماری سینہ کو آکرمنٹ کر دینا چاہیے ہمارے بیس جوان وہاں ویرگتی کو پرابت ہوئے لڈاک میں سوارے لوگ گزے میں تھے کہ اب کیا کریں تو شوشل میڈیا بھرا پڑا تھا کیوں نہیں ہماری سینہ آٹیک کرتی کیوں نہیں ہماری سرکار کچھ کرتی تو ٹھیک ہے ہماری سرکار کچھ کرے گی اور کر رہی ہے اس کی تیاری میں رفیل آگیا ہے اس کی تیاری میں گولِ بارود آگئے ہیں اس کی تیاری میں ہماری سینہیں کر رہی ہیں کہ مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں برف کے اندر وہ پہرہ دے رہی ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں کہول اتنا کرنا تھا کہ ہماری سرکار نے ہمارے موڈی جی نے ہمیں کہا تھا لوکل فور ووکل کیا ہم سے اتنا نہیں ہو رہا کہ ہم ہماری ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں وہ بھارت کی خریدیں ہم اس پہ کیول اتنا پڑھ لیں کہ میڈ ان چائنا تو نہیں لکھا ہے کیا ہم سے اتنا نہیں ہو رہا ہے جی ہم سے اگر اتنا ہو رہا ہوتا تو یہ تین دسملو دو ارب ڈولر سے بڑھ کر چین کا آیات آج پانچ دسملو چھے ارب ڈولر نہ ہوا ہوتا اپریل سے یہ جولائی کے بیچ کے آنکڑیں ہیں یہ وہی دن ہیں جب چین کا سینک ہماری سینہ کے سامنے کھڑا ہے اور اتنا ہی نہیں ہمارے سینکوں کو اس نے دھوکے سے مار کر ان کو شہید کر دیا ہے ہم گصہ دکھاتے ہیں شوشل میڈیا پہ ہے لیکن ہمارا جب وقتی کا طلاب کی بات آتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں سستہ کون سا ہے تو سستہ تو چین کا ہے تو چین سستہ دے گا کیونکہ اس کی تو کوشش یہی ہے کہ وہ بھارت کی سرکار کے منصوبے اور بھارت کی سینہ کے ارادے اس کو کس طرح سے دوست کر رہے ہیں بھارت کی سینہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے لیکن وہ کرے کیا ہمارے لوگ تو چائنہ کے سمان کا بہشکار ابھی کری نہیں پائے اگر کر سکتے ہوتے تو آج یہ آنکڑے ہمارے سامنے نہ آئے ہوتے کہ ہمارا جو آیات ہے چین سے جو ہم سمان منگا رہے ہیں گھٹنے کے بجائے بڑھ گیا کتنی شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے لیکن سرکار پوری کوشش میں ہے سینہ پوری کوشش میں ہے اور آپ سب کے لیے اس چینل کے مادیم سے میں یہ خبر بتا رہا ہوں کہ جب میں یہ خبر آپ کو سنا رہا ہوں اسی سمیں چین نے ایک نیا بورڈر کھول دیا ہے نیپال پہ لیپو لیک کالا پانی کا جو چھیتر ہے جہاں تھوڑا چین نے ویباد کرانے کی کوشش کی نیپال کے جریے وہاں اس نے بورڈر ایریے میں اپنے ٹینک کھڑے کر دی ہیں کیوں کھڑے کی ہیں ٹینک کیا وہاں سے وہ فوٹو کیچے گا انڈیا کی نہیں صاحب وہ اس نے اس لیے کی ہیں کہ وہاں وہ پھر گسپیٹ کی کوشش کرے گا پھر ہمارے سینک وہاں کھڑے ہونے پڑیں گے اور ہمارے سینکوں کو کشت سینہ پڑے گا لیکن ہم تو آنند میں ہیں گھر میں بیٹھیں گے سستہ سا چائنیز ٹی وی لائیں گے پھر اس اسمارٹ ٹی وی پہ بڑے آرام سے یا تو گیم کھیلیں گے یا تو سمچار دیکھیں گے اور سمچار دیکھتے ہوئے کہیں گے سرکار کچھ کر نہیں رہی ہے چین کی سینہ تو آ رہی ہے ہماری سینہ کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے تو جو سینہ کے لوگ کھڑے ہیں نا وہ تو کرنے کو تیار ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے بورڈر ایریے میں مائنس ڈیبری ٹیمپریچر میں پہاڑوں پر بھوکے پیاسے اگر ہمارے سینک چین کا مقابلہ نہ کر رہے ہوتے تو چین کی سینہ آج ہمارے اندر گھس چکی ہوتی تو وہ کر رہے ہیں سرکار کر رہی ہے لیکن اگر کوئی نکمہ پن دکھا رہا ہے تو وہ ہم جیسے لوگ ہیں جو کیول اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے سوارت کے لیے یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس دیش کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے اور دیش ہمیں دیتا ہے سب کچھ ہم بھی تو کچھ دینا سیکھیں ہم بھی تو کچھ دینا سیکھیں کیا تو ہمیں کیول اتنا کرنا ہے کہ یہ جو کمپنیاں بند ہو رہی ہیں یہ جو بھارت سرکار ان کے لیے کچھ کر رہی ہے ہمیں بھی اس میں کچھ سہیوک کرنا چاہیے کہ تاکہ چین کو ہم سبق سکھا سکیں ہم بتا سکیں کہ بھارت کی جنتہ بھارت کی سرکار اور بھارت کی سینہ کے ساتھ ہے ہم نے تیہ کر دیا ہے کہ اب چین کی دادا گری ہینکڑی ہم چلنے نہیں دیں گے اب چین کے ادیوگ دھندے ہم چلنے نہیں دیں گے بھارت میں آپ کو بتاؤں ہوں ابھی پچھلے دنوں ریپورٹ آئی ہے کہ اس کی جو کمپنیاں ہیں علی بابا اور ہوئے ہی وہ کمپنیوں کے تار چین کی سینہ سے جڑے ہوئے ہیں اس کا جو بینیفٹ ہے وہ سیدھا سینہ ہو جاتا ہے یوں تو ساری کمپنیوں کا بینیفٹ چین کی سینہ کو جاتا ہے کیونکہ وہاں سینہ ہی یہ سب ادیوگ دھندے چلاتی ہے کیونکہ وہاں کوئی سرکار نہیں وہاں ایک پارٹی کی سرکار ہے اور اسی کی وہ سینہ بھی ہے تو ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دور میں جب بھارت سرکار ہمارے ہی لیے ہمارے ہی بھوش کے لیے ہمارے ہی روجگار کے لیے ہمارے ہی اجول بھوش کے لیے کیونکہ اگر دیش میں آرثک ارنتی ہوگی دیش میں روجگار کے لیے فیکٹریاں لگیں گی تو کس کا فائدہ ہوگا ہر دیش واسی کا فائدہ ہوگا کیول سرکار کو کوسنے سے کہ سرکار نوکریاں نہیں دیتی کام نہیں چلے گا ہمیں چین کا بہشکار کرنے کا پرند لینا ہوگا تب ہی ہم چین کو سبق سکھا پائیں گے نمشکار